تم دیکھنا میں خان کا کیا حال کرتا ہوں پورے میڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں ایسا اس کا حال کروں گا کہ وہ لوگوں سے موہ چھپاتا پھرے گا کیا کرو گے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ تو وقت بتائے گا کوئی پروف ہے تمہارے پاس میں ہوں پروف میں گواہی دوں گا کیا بتاؤ گے تم عدالت کو تمہاری گواہی پر یقین کون کرے گا بے فکوف عدالت پروف مانگتی ہے وہ ایف آئی آر ہے تمہارے پاس مان لو طاہر مان لو کہ تم ایک ناکام اور فضول انسان تم اب تک صرف اپنے بھائی کی وجہ سے بچھتے چلے آئے trades اور اب وہ شیلٹر بھی ختم ہو گیا ہے تمہیں صرف اپنی عیاشیوں کی پرواہ ہے اور کسی کے نہیں آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں ہمارا بھائی جو جمیل صاحب ہے نا ان کو تمہارا کریکٹر پتا تھا تم اس قابل ہو ہی نہیں کہ پارٹی میں تمہیں جگہ دی جائے یہ درست فیصلہ ہے کہ سروت کو الیکشن لڑبایا جائے وہ ہماری خاندانی سیٹ ہے میں اسے نہیں چھوڑا کس کو سیٹ کو یا آبی کو دونوں کو نہیں سمجھ رہا ہوں تم اگر ان بات ہوگا ذرا سا بھی علم ہو گیا نا خان کو تو پتہ ہے کیا ہوگا جینا دوبر کر دے گا وہ تمہارا وقت ضائع کیا میں نے تم جیسے فصول انسان کے لیے میں نے وقت ضائع کیا جس کی کسی کو ضرورت نہیں ہے آپ ایک لوزر تاہر آپ ایک لوزر میں نہیں لوزر سمجھے تم نہیں ہوں میں لوزر جسٹ گر آف مائی پلیس ناو ڈیکھ لوں گا تم سب کو دیکھ لوں گا میں اے لے خان کو اور اپنی بھاوی کو دیکھو پر کسی اور کو دیکھنا ڈیکھ لوں گا 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 ڈیکھ لوں سی اے ماؤس کو لے کر آپ کی باتیں بڑی گردش کر رہی ہیں کیسی بات ہے کیا آپ حکومت کے ساتھ جا رہی ہیں یہ آپ سے کس نے کہا افواہیں گردش کر رہی ہیں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ آپ کو الیکشن بیرین لڑنے دیا جائے گا جب میری پارٹی میرے ساتھ ہے تو مجھے کون روک سکتا ہے اور ویسے بھی یہ سیٹ ہماری ہے رولنگ پارٹی چاہے کچھ بھی کر لے وہ اس سیٹ کو نہیں جیت سکتے حکومت اپنی پوری کوشش کرے گی آپ کو الیکشن سے روکنے کے لیے اور خاند کو آپ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش بھی کرے گی پھر تو یہ الیکشن میں ضرور لڑوں گی میں بھی دیکھتی ہوں مجھے کون روک سکتا ہے آپ فگر نہیں کریں پارٹی آپ کو ہر طرح کا سپورٹ دے گی جمیل بھائی کی سیٹ ہماری ہی رہے گی جے تو سروت تلیکشن لڑ رہی ہے آپ نے بات تو کی تھی نہ سروت سے خان صاحب جیسے آپ چاہتے ہیں ویسا ہو جائے گا نہیں ہو رہا ہم جو چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا خان صاحب بات کریں آپ سروت سے سمجھائیں اسے کسی بھی طرح بولیں اس سے کس آیا نا تو میڈیا ٹرائل کھڑا کر دیں گے پھر بچاری الیکشن تو کیا اپنی عزت بچاتی پھرے گی خان صاحب کیا کہتے ہیں خان صاحبہ ضرورت نہیں پڑھے گی اس کی خان صاحب میں دیکھتا ہوں اس مٹھ کو اب تو دیکھنا ہی پڑے گا خان صاحب خان صاحب اندر آپ خان صاحب جمیل کے گھر لے لاؤ میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں لڑوں گی اور تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا خام خواہ لوگ ماضی کو کھنگالتے ہیں میں اپنے ماضی پر شرمندہ نہیں ہوں تاہر سے کہہ دوں وہ الیکشن کر لیتا ہے ریجیکٹ کر دیا ہے پارٹی میں موسیقی تم کس کا پیغام لے کر آئے تمہارے بھلے کے لیے تمہارے پیش آئے ہو موسیقی موسیقی میں اپنا اچھا برا سب جانتیم ٹھیک ہے تم جو بھی فیصلہ کرو کی تمہیں ساتھ ہو اور کوئی بات موسیقی موسیقی celle کور هنا پیار دین موسیقی 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 دیکھو ایک مہینے کی بات ہے پھر ساتھ میں چلیں گے نووے پلیز شمالا پلیز پلیز مجھے جانے دیں مجھے اب اس گھر میں گھوٹن ہو رہی ہے مور سے بدل رہا ہے آپ بھی بدل رہے بلکہ بدل چکے ہیں دیکھو میں ہر کس نہیں جانے دوں گا کوئی کنڈیشن لگائیں گے آپ مجھ میں ایمین ایک مہینے کے بعد محسن مدل جائے گا تو ہمیشہ کی طرح ساتھ میں چلیں گے کوئی بیچیز ہمیشہ کی طرح نہ ساتھ نہیں رہتی مجھے میں ہوں نہ تمہیں ساتھ پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجے یہ سروت کون ہے بابا تم ابھی تک سروت کے بارے میں سوچ رہے ہو فکیٹھا کچھ نہیں ہے وہ کوئی نہیں ہے تو کیا آپ ابھی اس سے نہیں مل رہے ہیں نہیں کیا یہ سچ نہیں ہے کیا آپ ابھی بھی اسی کے گھر سے آئے ہیں یہ تم میری جاسوسی کب سے کرنے لگیں جب سے آپ نے مجھ سے جھوٹ بولنا شروع کیا ہے ایک سیاسی پیغام دینے کے پیغام تو مجھے مل چکا ہے کل نگار کی پارٹی ہے کون نگار ٹاپ موڈل نگار یار جس کا تو دیوانہ ہے یاد ہے اس کی پارٹی کے لیے ہم کہاں کہاں سے کال کرواتے تھے اب تو میرا کوئی فون بھی پک نہیں کرتا جب سے جیمیل بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے فون کی کوئی ضرورت نہیں ہے انویٹیشن ہے میرے پاس تو کب سے تنا ایم ہو گیا کہ انویٹیشن ترے پاس آنے شروع ہو گیا ایک جگہ بات کی تھی بتایا تو تھا تجھے جب کل رات کو دس بجے پیک کروں گا میں ٹھیک ہے گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ نیلم تمہیں یاد ہے تم نے ایک بریچ سکینل پہ شو کیا تھا ہاں یاد ہے اس سکینل کی ایک لیڈ ملی ہے مجھے 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 ایک منٹ یہ یہ ہے وہ بندہ کل رات پولیس نے اس کو اپنی حراست دے لے لیا اور اس ٹینڈر میں اس کا بھی نام تھا عرشد بھائی تم جانتی اسے دو دو نو ہم مجھے مجھے ایک منٹ اپا عرشد بھائی کو پولیس نے پکڑ لیا مجھے نہیں تمہیں کس نے بتایا مجھے اپی کا فون آیا تھا عرشد کو پولیس نے کیوں پکڑ لیا ہو تو اتنا اچھا بچے مجھے عرشد 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 مجھے 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 اچھا کچھ نہیں کیا تنہے تیری سا ڈیز سچ سچ بتا کتنے خبرے کے نے تنہے سچ سچ بتا سچ بتا فائدے میں رہے گا چل باؤن ایک ٹینڈر پاس کرایا تھا وہ بھی چھوٹا سا عاکی میں کچھ نہیں جانتا کچھ نہیں جانتا تو ہے کچھ نہیں جانتا تو ہے اب کچھ یاد آیا نہیں اب یاد آیا نہیں 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 آدھایا ہے بہت ٹھیک ہے لیکن اتنے آرام سے تجھے میں بھی چھوڑنے والا نہیں تم لوگ جاتے نہیں میں کون ہوں اچھا چل تو بتا کون ہے تو بول خان کا بانچہ ہوں میں اگداد خان کا بانچہ ہاں اچھا تو خان کا بانچہ ہے تو خان خان مامو ہے تیرا اب تو تھوڑی دیر میں کہے گا کہ سی ایم تیرا چاچہ ہے ہاں خیت الائی باکس ڈرینگروو میں مہمان کمارا انتظار کر اندار آؤ سکھی خاتر دوادا کرو ٹھیک ہے سر ہاں وہی وہ دھیٹ ہے سالا ابھی ہو یہ واس کیوں نہیں کلی اید نہیں خاموش ہے یہ پولیس کا ڈرینگ روم ہے تیرے مامو کھا نہیں اور تو تو کیوں رو کیا تیری پپو کا بیٹا ہے وہ مار سالے کو ہلو پپو اچو کا بتا سل گیا کہاں ہے وہ پولیس ٹیشن حق داپ کو بتایا ہے اس سے تو پوچھ لو پاپا سے میری بات ہو گئی ہے انہوں نے ہی مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو پولیس ٹیشن لے کے چلوں گاڑی بے جنام آپ کو آپس پانچے باپ آجا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اہوکا چھوڑ دوسرے بزرس کے لئے اتنا ہی کافی ہے اور ہاں وہ راحت آ رہی ہے تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے موسیقی آپ بینے اف ایار کے ارشد کو اندھر نہیں رکھ سکتے اچھا تو اب آپ ہمیں کانون سکھیں گے کانون کو کانون سکھائے گا تو تم جانتے نہیں ہو یہ کس کا بیٹا ہے او بی بی ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہاں اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کا باپ کون ہے تم اپنی ہاتھ سے گزر رہے ہو آواز نیچے اور یہ انگلی بھی وہ اس کا کھانا ہے تمہارے باپ کا گھر دے ابھی ابھی میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں اوہ 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 کون رہا کرو سر سر آپ ارشد کے کیس کی بات کر رہے ہیں نا جی ہاں لیکن آپ کون میں ارشد کا کزن اور حق داد خان کا بیٹا جی 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 میں جانتا ہوں 01 ச oversized آ سلام مurance darauf آپ withdraw Unis آپ یہاں تم رکھ جاؤ ایم ریلی سوری آپ کے ساتھ کافی ذاتی ہو گئی ہے لیکن اگر آپ ہمیں پہلے بٹا دیتے ہیں کہ آپ خان صاحب کے بھانجے ہیں تو میرا خیال ہے یہ سب کچھ نہ ہوتا میں نے اس سے ایک بار نہیں کہیں بار بولا تھا کہ میں خان صاحب کا بھانجا ہوں اگر یہ تو کچھ سننا ہی نہیں چاہتا تھا آپ پوچھیں اسے کیا یہ ٹھیک کہہ رہے جی سر سر لیکن آپ تو جانتے ہیں نا کہ یہاں پہ جو بھی کوئی آتا ہے وہ اپنے آپ کو کسی نہ کھلی بڑے کر اشتیار بتاتا ہے میں سمجھا کہ شاید یہ بھی چھوٹ بول رہا ہے آئی مین چھوٹ بول رہے ہوں گے تم سے تو میں بات میں نہیں پڑھتا ہوں آپ ان کو لے جا سکتی ہیں میں ایک دفع پھر آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں اب آپ لوگوں سے حقدات ہی نپٹے گا اور تم تم ذرا میرے کمرے میں آؤ سر مختار بھائی آپ تو ماشاءاللہ سیویل انجینئر ہیں آپ کو یوں اس جیل میں دیکھ کر مجھے بہت سنما ہوا ہے کبھی کبھی انسان کو نا کردہ گناہوں کی سزا بھی ملتی ہے آپ میرے لئے بہت محترم ہیں آپ کے والد میرے ٹیچر رہے ہیں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو بھی معاملہ ہوں آپ اس میں بے قصور ہیں عدالت ثبوت اور گواہوں پہ چلتی ہے اور وہ سب میرے خلاف تھے آخر ہوا کیا تھا سٹینٹ اس singing بہت کچھ سالگراہ تھا Jaz really سلام ملت LOADE سب سے پہلے کک کونک کھائے گا ملت ہفتا یہ آباب یہ جی فرمائی کلیم خان انڈی کرپشن اوفیسر یہ آپ کے سرچ وارنٹ سرچ وارنٹ چلے چلے اندر چلے سب بتاتا ہوں اندر چلے اندر چلے آپ سرچ کرو سرچ کرو کس 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 سرچ کمنا کمنا سرچ کرو سرچ کرو سر سرچ کرو آ، کوئی سرچ. 松ف س ، آہ سرچ کرو سرچ مار تو یہ اینیου ٹھك سارے نوڈ هذا این جونڈ شرا ہوتا ہے سر یہ نہ تو میرا بیگ ہے نہ میرے نوٹ سر یہ جوٹ کہہ رہے ہیں سر یہ وہی نوٹ ہے سر جو میں نے سے دیئے دے اب جیل میں بتے لگے گا جو بولا ہے سر انہیں پھلکا لگے جارے ہیں آپ نے پھلکا لگے جارے ہیں لے اس گا لے اس گا ایران میں سکریل ہو رہی ہے آپ کو غلط فیمی ہوگی آپ آئی ہیں لے اس گا سبر شکام لیجے مختار بھائی اور ہوسنا رکھیے خدا آپ کی مدد ضرور کرے گا میں آپ کی شرافت کی ذمہ داری دیتا ہوں مجھ سے جو بھی ہو سکا میں آپ کے لئے ضرور کروں گا آپ بلکل فکر نہ کریں آپ کو انصاف ضرور ملے گا شکریہ اے مختار بھائی شکریہ کی ضرورت نہیں جلل صاحب یہ نہاج شریف آدمی ہیں اور میرے دوست بھی ہیں ان کا خاص خیال رکھیے ہیں زبان صاحب اگر یہ آپ کے دوست ہیں تو ہمارے لئے کابل عزت ہے آپ بے فکر ہو جائیں یہاں ان سے کوئی مشکت کا کام نہیں لیا جائے گا شکریہ شکریہ ہلو باسیت ہاں ہاں میری ابھی ابھی عرشد سے بات ہوئی ہے اسے تو بریٹس کیانڈل کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا نہیں نہیں وہ میرا کازن ہے میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں اسے تو بس ایک لولی پاپ دی ہے اسے تو بس ایک لولی پاپ دی ہے اسل گیرن تو کسی اور کا ہے ہاں کوئی نہ کوئی لیڈ تو مل جائے گے اوکے ہاں ہاں بائی یخنی بن وادو؟ نہیں یہ اچانک سامنے کیسے آگیا سنائے اوپزیشن وادو نے ایک کیس اٹھایا وہ جو مرکزی ملزم ایم پی اے تھا بیرون ملک فراد ہو گیا تمہیں یوز کیا ہے انہوں نے میں کہتی تھی اکل سے کام لو مجھے کیا ایڈیا تھا کہ اتنی سی بات اتنی بڑھ جائے گی چھت بات بانگو کچی تبیتا جی ٹھیک ہوں سیاست میں تھانا ہی سسرال ہوتا ہے آدھی ہونا ہو گاب تمہیں پولیس اور تشدد سے سارا تشدد بس گریبوں کے لیے ہے امیروں کے لیے تو جیل بھی محل بن جاتی ہے آکل صرف آکل ہی لوگوں کو ممتاز کرتی ہے موسیقی صرف خان مامو ٹھیک بات کہ رہے ہیں بے وکوف کہہ کے گئے ہیں تمہیں حق داد کا آنا اور جمیل کا قتل بظاہر تو بہت بڑی گڑی ہے مگر حق داد نہیں تو پھر کون ہو سکتا ہے وہ چھوٹا ہے کسی کا نہیں سوائے اپنے خود خرص خود پسند ہے وہ پر اگر وہ ٹھیک کہہ رہا ہو پھر دل کے سنوں یقل کی اسے حق داد بلکل قابل اعتبار نہیں ہے خوف صدہ کر دیا حالات نے تاہر حلق دشمن بن کر رہ گیا ہے اکیلی رہ گئی ہاں رہت مجھے تم سے ملنا ہے کیوں یہ میں مل کے بتاؤں گی ابھی کیوں نہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اوہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے میں کیا کسی کی مدد کروں گی میں تو خود تنہا رہ گئی ہوں اسی لئے کہہ رہی ہوں نا کبھی کبھی ایک اور ایک مل کے گیارہ ہو جاتے ہیں کل کسی وقت آجانا دین بجے ٹھیک ہے اوکے خدا حافظ چالا 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 شاہباز چلنان چھوڑ دیجئے میں کرلوں گا اب جائیے تمہا آرے شاہ شاہ ہو گیا ہو گیا آرے باس بابا بابا بناتے ہیں بابا بناتے ہیں بابا فکس کرتے ہیں بالکل ایسے بابا نے انوبر کو فکس کیا انوبر بہت ٹاف ٹائم دینے لگا تھا آپ کے بابا کو خاتمہ کرتیا بابا نے اس کا آپ کو تو پتہ ہے بابا کو ٹاف ٹائم دینے والا پسند نہیں آتا بالکل یہ دیکھو بابا کی دیکھو بابا کی دیکھو بابا کی دیکھو بابا 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 کیونکہ وہ تیمب کی طرح ہم؟ رائعا ہم؟ زائر بابا کی چانہ ہو آپ یادا ایک آپ ہی تو ہوں جو بابا کو سمجھتے ہو ایک آب ہی تو ہو جس سے بابا اپنے دل کی حال بات کر لیتے ہیں اہم 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 اتنا سنگ دل بھی ہو سکتا ہے اہم اہم کچھ بھی نہیں سکتی تھی تم نہیں جانتی وہ کیا بن گئے کم از کم انسان نہیں رہا وہ مجھے تو ڈارے کے انور کو بھی اس نہیں مارا ہوگا ہاں کیونکہ اس کے بعد سے میرا کوئی رابطہ تو نہیں ہوا اس سے پر جاتے جاتے وہ مجھے اتنا بتا گیا میرے شک کو یقین میں بدل گیا کہ صرف راس کو اس ہی نے قتل کیا ہے حق داد نے ہارون کا قتل بھی مجھے اسی کا کام لگتا ہے تم اس کھر سے نکلو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے پر میں کہا جاؤں گی اس سے بچ کیسے سکتی ہوں اس کو تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس وقت میں کہا ہوں تب تو وہ کچھ نہیں کہے گا کیونکہ آج کل وہ بار بار مجھ سے اپنے کیے کی مافی مانگ رہا ہے مافی؟ اور تم سے؟ ہم زین کی قسم کھاتا ہے زین کی قسم کھاتا ہے کہتا ہے وہ مجھ سے داغا نہیں کر سکتا مجھ سے داغا ہے سروت اگر اس نے زین کی قسم کھائی ہے پھر تو وہ تمہاری مٹھی میں ہے بچپن میں پریوں کی کہانی سنتے تھے جس میں ظالم جن کی جان توتے میں ہوتی تھی تو سمجھو زین اس کا توتا ہے حق داد کی جان زین میں تم سے محبت کرتا ہے ابھی بھی بچپن کی محبت کو دل سے نہیں نکال سکا مگر میں اس سے نفرت کرتی ہوں ہاں لیکن کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو اس بات کو اپنی نفرت پر محبت کا خوال چڑھا لے کیوں بھی تمہیں اس وقت ایک طاقتور شیلٹر کی ضرورت ہے اور خان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا اچھا وہ تم سے پوچھے گا کہ میں یہاں کیا کرنے آئی تھی تم بتا دینا اس سے کہنا کہ میں تمہاری ہمایت لینے آئی تھی ایک پہن ہونے کے ناتے میں اپنے بھائی کی ہمایت لینے آئی تھی اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں صرف راز کے قتل کا اعتراف اس کے موں سے سن چکی پس اب میں جیسا کہوں بیسا ہی کرنا وہ ہم دونوں کا مجرم ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ الیکشن جیت جائے گے میں اسے الیکشن نہیں جیتنے دوگا مجھتی ہے مجھتی ہے مجھتی ہے مجھتی ہے وہ آنور کی لاش کہیں نہیں ملتا لیکن یہ محلو تو کہہ رہا تھا کہ اس نے خود مارا ہے اسے تاہیر آپ کی اور سرویتی محبت کے چرچے عام کر رہے ہیں کیا کروں کیوں بولے اہبر سوئی کا مجھت تاہیر آپ کی طاقتون اکتاہ مجھتاہ مجھتاہ توابید